سب ایک کسان بھائیوں کو رام رام میں دلے تھاکر آپ کو آپ کے اپنے چینل دا گریڈ فارمر پر سب ایک کسان بھائیوں کا ہارت ایک سواکت کرتا ہوں اس وقت ہم گام شکر پورا تصیل توہانہ جیلا فتی آباد ہریانہ میں شریر رانجہ رام جی بپاری جی کے فارم ہاؤس پر اور آج ان کے پاس تین بینسیں بکا ہوئے ہیں بینسیں تو بہت کھڑی ہوئی ہیں لیکن تین بینسیں آپ کو دکھائیں گے جو بکا ہوئے ہیں اور ان کا موبائل نمبر ہے چرانمہ ایک سواسٹھ انونجہ ایک سو ساٹھ پر آپ اگر بینسوں کے بارے میں جانکاری لینی ہے تو ان سے آپ بات کر سکتے ہیں تو دیکھئے ان کے پشو تو دیکھئے یہ جو سامنے بینس آپ کو چلا کر دکھائی جا رہی ہے اس کی جو دودھ شمتہ ہے چودہ لیٹر ہے اور یہ ابھی تیسرے بیانت میں بیائے گی اس کارڈر دیکھئے بہت بڑے آکار کارڈر ہے اس کا اور دودھ شمتہ اس کی چودہ لیٹر تیسرے بیانت میں ہے یہ بہت بھاری برکم بینس ہے یہ میڈیم ہائٹ لینڈھ کی بینس ہے یہ ویسے لیکن جو اس کارڈر ہے بہت بڑیا ہے اور دودھ شمتہ اس کی چودہ لیٹر رہنے والی ہے اور جو اس کا ملے انہوں نے مانگا ہے چھاسی ہجار روپے ایٹی سکس تھاؤجنٹ یہ بینس آپ کو چھاسی ہجار روپے میں ایٹی سکس تھاؤجنٹ روپے میں یہ آپ کو ملے گی ابھی بیانے کو اس کو دس روج ہیں دس دن بکایا ہے بیانے کو اور تیسرا بیانت ہے اور ملے چھاسی ہجار روپے میں آپ اسے خرید سکتے ہیں اور جو یہ دوسری بینس آپ کو ابھی چلا کر دکھائی جائے گی یہ بینس بھی تیسرے بیانت میں ہے اور دودھ شمتہ اس کی بھی چودہ لیٹر رہنے والی ہے ابھی بیانے کو پندرہ دن بکایا ہے تیسرے بیانت میں ابھی اسے بیانے کو پندرہ دن بکایا ہے اور جو اس کی دودھ شمتہ ہے وہ چودہ لیٹر رہنے والی ہے بہت ہی اچھا آڈر اب یہ نکال رہی ہے اور آگے بنے گا ابھی اس کا آڈر ابھی کافی دن ہے تھن بہت ہی بڑی ہے اسے مٹھی کے اکار کے تھن لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھی بینس ہے یہ بلکل جیڈ بلیک بینس ہے مرہ نسل کی میڈیم ہائٹ لیندھ کی بینس ہے اور جو اس کا ملہن انہیں مانگا ہے وہ 83 ہزار روپے 83 تھاؤجنٹ صرف 83 ہزار روپے میں یہ بینس آپ اسے خرید سکتے ہیں آپ کو ملے گی 83 ہزار روپے میں تیسرا بیان چودہ لیٹر دودھ سمتہ ابھی بیانے کو پندرہ دن بکایا ہے پندرہ دن لے گی اس وقت تک تو اس کا بہت ہی بڑا آڈر بنے گا اور ابھی تھوڑی کچھی ہے بہت ہی اچھے آڈر کی بینس یہ بنے گی اور صرف 83 ہزار روپے میں آپ اسے خرید سکتے ہیں اور جو یہ تیسری بیانس آپ کو ابھی کھول کر دکھائی جائے گی دیکھیں اس کا آڈر دیکھئے کتنا بڑیہ ہے دودھ سمتہ اس کی دس لیٹر دے رہی ہے یہ دودھ پہلے بیانت میں ہے اور جو اس کا بچہ ہے وہ مر چکا ہے مر گیا تھا بچہ اور بچہ نہیں ہے اس کے پیچھے باڑے پہ بانٹے پہ یہ دودھ دیتی ہے بڑے ہی آرام سے دودھ دیتی ہے جب بانٹا ڈالا جاتا ہے اسے بہت ہی اچھی دودھ سمتہ ہے دس لیٹر پہلے بیانت میں ابھی چار دانت ہی کٹیا ہے اور ڈائی مہینے اس کو بیائی کو ہو گئے ہیں اور ایک مہینہ اسے پریگنٹ ٹی کا لگوار کھا ہے جو کسان نے بتایا ہے ایک مہینے کی ہے گبن بھی بتایا جا رہی ہے ڈائی مہینے بیائی کو ہے بچہ پیچھے نہیں ہے دودھ دس لیٹر دے رہی ہے دونوں ٹائم دودھ دیتی ہے بانٹے پہ دودھ دیتی ہے دونوں ٹائم دونوں ٹائم یہ دودھ دیتی ہے پانچ پانچ لیٹر ٹائم کا دودھ ہے اور دس لیٹر دودھ سمتہ ہے بہت اچھی لیوٹی وہ تھن ان کا جو اکار ہے اس کا وہ بہت ہی بڑیا ہے دودھارو بحیث ہے یہ پہلے بیانت میں ابھی کٹیا ہے چار دانت ہے اور دوسرے بیانت کے لیے پریگنٹ بھی ہے بہت ہی اچھی بحیث ہے یہ تو یہ تھے شریرانجہ رامجی بپاری کے پشو اگر آپ نے ان سے پشو خریدنا ہے تو آپ ان سے پھون پر سمپر کر سکتے ہیں ان کا موبائل نمبر ہے چرانوے اکسو باسٹھ انونجا اکسو ساٹھ چرانوے اکسو باسٹھ انچاس اکسو ساٹھ پر آپ ان سے کال کر سکتے ہیں تو سبھی ساتھیوں کا ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیاواد جائے جوان جائے کسان